اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی دبائیں ٹاپ میشن مسننف مزہر قلیم نومانی اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک قدیم دور کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا چونکہ ان دنوں فور سٹارز کے پاس کوئی کیس نہ تھا اور جہاں تک اسے معلوم تھا سیکریٹ سرویس پر فارق تھی اس لیے نومانی کا زیادہ تر وقت فلیٹ پر ہی گزرتا تھا اس کا ایک شوق ایسا تھا جو اس کے سبساتھیوں سے منفری تھا وہ ایسی چکوں کا چکرت لگاتا رہتا تھا جہاں سے پرانے رسالے اور کتابیں انتہائی سستے داموں مل جاتی تھی لیکن نومانی کو نہ کسی رسالے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی کسی کتاب میں اسے تو خاص سے لکھے ہوئے مسودات کی تلاش رہتی تھی اور وہ خاص سے لکھے ہوئے ان مسودوں کی بھاری سے بھاری قیمت بھی دینے پر تیار ہو جاتا تھا وہ اپتدار اور حکومت کے وہ سب دکاندار جو پنانے رسالوں اور کتابوں کا کاروبار کرتے تھے نومانی کو بہت اچھی طرح بہچانے لگ گئے تھے اور جب بھی انہیں کوئی قلمی مسودہ ملتا تو اسے نومانی کے لیے الہتہ رکھ لیا کرتے نومانی دوسرے تیسرے روز بزار کا چکر لگا لیا کرتا تھا اس لیے وہ انہات سے لکھے ہوئے مسودات کو بھاری قیمت دے کر خرید لیا کرتا تھا ان میں وہ کوئی ترخصیص نہیں کرتا تھا کہ یہ قلمی مسودہ کسی خاص موضوع یا علم پر مبنی ہو اس کی شرط صرف اتنی ہوتی تھی کہ مسودہ ہاتھ سے لکھا ہوا اور قدیم ہو موضوع چاہے کوئی بھی ہو نومانی یا مسودات خرید کر ایک جلسات کے پاس جاتا تھا پھر اس قلمی مسودے کی بوسیدہ اوراہ کے دونوں اطراف میں انتہائی قیمتی شفاہ پلاسٹیک کی شیٹ چڑھواتا تھا تاکہ ہر صفحہ آئندہ کیلئے زمانی کی دست پر سے محفوظ ہو سکے پھر ان صفحات کی وہ بڑی آلہ کوالٹی جلد بندی کروا کر اس کتاب کو فلیٹ پر لے آتا اور پھر اسے پڑھنے کے بعد وہ اس قلمی نسکے کو کسی بڑی لائبریڈی میں جا کر اتھیا کر دیا کرتا تھا تاکہ وہاں آنے والے ریسرچ سکولرز اور طالب علم اس سے مستفید ہو سکیں اس وقت بھی ایک قدیم قلمی نسکہ جسے اس نے خصوصیت انداز میں جلد کرایا تھا اس کے ہاتھوں میں تھا یہ قلمی نسکہ فارسی زبان میں لکھا گیا تھا اور نومانی کی اپنی ریسرچ کے مطابق یہ دو سو سال پہلے لکھا گیا تھا البتہ اس فارسی نسکے کی ہر سطر کا کسی طالب علم نے باریک حروف میں ترجمہ بھی پاکشہ اس زبان میں ہاتھ سے تحریر کیا ہوا تھا اس کتاب کا موضوع معفق و فل فطرت قوتوں کے تسکیم تھا گونو مانی کا اس موضوع پر یقین نہ تھا وہ انسانی جدوجہد کو ہی اولید دیتا تھا اور اس کے نکتائے نظر سے انسان چونکہ اشراف المخلوق ہے اس لیے وہ خود معکو فل فطرت قوت ہے اور انسان چاہے تو اپنے علم و فن سے پوری دنیا کو تسکیر کر سکتا ہے لیکن یہ کتاب اس قدر دلچسپ تھی کہ وہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے مسلسل اسے پڑھ رہا تھا یہ کتاب قدیم دور کے اس علم کے کسی عامل کے اپنے ذاتی واقعات پر مبنی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مختلف معکو فل فطرت قوتوں کا تفصیلی داروں اور انہیں تسکیر کرنے کے طریقے درج تھی لیکن یہ طریقے اس قدر پچیدہ اور مشکل تھے کہ ان پر عمل کرنا ناممکن تھا اور نوانی کی سہن کے مطابق قدیم دور میں جب آبادی نہ ہونے کے برابر تھی تو قبرستانوں اور جنگلوں میں بیٹھ کر ان طریقوں پر عمل کرنا ممکن نہ تھا لیکن موجودہ دور میں ایسا ممکن ہی نہیں اور وہ بھی صرف دلچسپی کی خاطر انہیں پڑھنے میں مصروف تھا کہ ایک صفحہ پلٹتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا اس صفحے پر ہاتھ سے ایک انسانی تصویر بنائے گئی تھی تصویر میں دکھائے گئے انسان کا قدر دس فٹ کے قریب تھا اس کا جس اب انتہائی طاقتور تھا اس کے ایک ہاتھ میں چوبیس انگلیاں تھی لیکن کوئی انگوٹھا نہ تھا اس کا چہرہ بیل جیسا تھا سر پر دو سینگ تھی لیکن باقی جسم انسانوں جیسا تھا اس نے سیاہ رنگ کا ایک لمبا سا گرتہ پہنا ہوا تھا جو اس کے شانوں سے نیچے اس کے پیروں تک لٹک رہا تھا لیکن سامنے سینے تک کا حصہ کھلا ہوا تھا نوانی اس تصویر کو کافی دیر تک غور سے دیکھتا رہا اس تصویر کے نیچے اس کا نام سلاجیم درس تھا اور اس کے بیچے مضبون میں لکھا گیا تھا کہ سلاجیم ہزاروں سال پہلے انسانوں کی طرح اس دنیا میں رہتے تھے لیکن یہ انسان نہیں تھے بلکہ قوم جنات میں سے تھے جنات کی طرح ان کی بھی بیشمار قبیلے تھے اور ہر قبیلے کے افراد دوسروں سے مختلف تھوڑے تھے سلاجیم میں ایسے قبیلے بھی تھے جو آدھے انسانوں جیسے اور آدھے کھوڑوں جیسے تھے قبیلے تھے لیکن اس طور کے کسی بہت بڑے مذہبی شخصیت نے انہیں انسانوں کی طرح ظاہر ہونے سے منا کر دیا اس کے ساتھ ہی انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ایسی جگہوں بنا جائیں جہاں انسان رہتے ہیں اس طرح یہ سب قبیلے انسانوں کی نظروں سے غائب ہو گئے پھر ان کی آبادیاں گھڑتی چڑے گئی اور آخرکار سوائے بیل کے سر اور انسانی موجود والے قبیلے کے اور کوئی قبیلہ اس دنیا میں باقی نہ رہا تو ان کو ہی سلاچین کہا جانے لگا یہ قبیلہ بھی اس لیے زندہ رہ گیا کہ یہ انسان تو اس قبیلہ تھا اور انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی بجائے ان کی مدد کرتا تھا اب بھی اس قبیلے کے لوگ دنیا کے ایک ویران اور الگ تھلک علاقے جیسے تھسلی کہا جاتا تھا میں موجود ہیں اور اگر ایک خاص طریقے سے انہیں مدد کے لیے پھکارا جائے تو انسانوں کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں ان پر ظاہر بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو حاصل کرنے کا طریقہ درج تھا گو یہ طریقہ خاصا مشکل تھا لیکن باہرحال پہ ظاہر قابل عمل لگتا تھا نومالی نے کتاب بند کر کے میز پر رکھی اور آنکھیں بند کر کے وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر وہ کسی سلاچین کو اپنے ساتھ شامل کر لے تو مشن کے دوران وہ اس کی مدد اس انداز میں کر سکتا ہے کہ انسان بھی اس انداز میں کام نہ کر سکے لیکن ظاہر ہے اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس قدر آسان کام نہیں جس قدر وہ سمجھ رہا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب خیالی باتیں ہوں کیونکہ قدیم دور کے انسان زیادہ تر خیالی باتوں پر ہی یقین رکھتے تھے ان کے نزدیک تلسم خوش شربہ یا سب خیالی باتیں نہ تھی بلکہ حقیقی باتیں تھی جنہیں واقعات کا روب دے دیا گیا تھا وہ ابھی بیٹھا سوچی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور ہاتھ پڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس نومانی بو رہا ہوں نومانی نے کہا پبلک لائبریڈی سے آزم محمود بو رہا ہوں نومانی صاحب اسی طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی تھی تو نومانی چونک پڑا کیونکہ آزم محمود پبلک لائبریڈی کا انچار تھا اور نومانی زیادہ تر کتابیں پبلک لائبریڈی کو ہی عطیہ میں دیا کرتا تھا اور سلسلے میں اس کی ملاقات آزم محمود سے ہوتی رہتی تھی آزم محمود کو اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا اوپن گاروبار کرتا ہے بغیر کسی آفیس کی پارٹیوں سے بوگنگ کرتا ہے اور دوسری پارٹیوں سے مال کی سپلائی کرا کر خود کمیشن لیتا ہے اور یہ کتابوں کا سلسلہ اس کا شوق ہے آزم محمود اس کی اس شوق سے بہت متاثر تھا اور کئی بر نومانی کے فلیٹ پر بھی آ چکا تھا اس کی نومانی سے اکثر گب شپ رہتی تھی آزم صاحب آپ خیریت آج کیسی یاد کر لیا نومانی نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا نومانی صاحب آج ایک صاحب سراج نگر سے لائبریڈی آئے ہیں ان کا نام محمد شیرازی ہے بزرگ آدمی اور خاص سے پڑے لکھے بھی ہیں وہ آپ کی کتابوں کی کلیکشن اور ان کے محفوظ کرنے کے انداز کو دے کر بہت خوش ہوئے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اگر آپ وقت دیں تو مہربانی ہوگی آزم محمود نے کہا کہا ملاقات ہوگی کس ہوتل کا پروگرام بلالو وہاں کھانا بھی کھا لیں گے اور گب شپ بھی ہو جائے گی نومانی نے کہا ارے نہیں انہیں دو گھنٹوں بعد واپس جانا ہے وہ صرف آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہے آزم محمود نے کہا ٹھیک ہے میرے فلیٹ کا پتہ انہیں سمجھا کر بیچ دیں میں ان کا منتظر ہوں نومانی نے کہا تو دوسری طرف سے شکریہ ادا کر کے رسیوہ رکھ دیا گیا تو نومانی نے بھی رسیوہ رکھا اور ایک بار پھر کتاب اٹھا کر پڑھنے شروع کر تھی سراجیم والے باپ کے بعد بھی کافی صفات تھے لیکن نومانی کے ذہن میں وہی سراجیم کھوم رہا تھا وہ بار بار اسے پڑے چلے جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی تھی تو نومانی سمجھ گیا کہ محمود شہرازی صاحب آئے ہوں گے اس نے کتاب پرن کر کے میز پر رکھی اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرح بڑھ گیا کون ہے نومانی نے اندر سے ہی انچی آواز میں پوچھا میرا نام محمود شہرازی ہے اور مجھے نومانی صاحب سے ملنا ہے باہر سے ایک بھار اسی آواز سنائی تھی لہجہ اور آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ بولنے والا کمزول اور خاصا بڑا آدمی ہے نومانی نے آگے بڑھ کر چٹکنی اٹھائی اور دروازہ کھلا تو سامنے ایک درمیانے گر اور درمیانے جسم کے بزرگ آدمی موجود تھے ان کے جسم پر موجود لباس سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی اچھے گھرانے کے ہیں ان کے نہ صرف داڑی سوفیت تھی بلکہ پلکوں اور ماموں کے بال بھی برف کی طرح سوفیت تھے لیکن اس کے باوجود ان کے چیرہ پر دانوں جیسی سرکھی موجود تھی چیرہ بھر بھرا سا تھا اور بڑی بڑی آنکھوں میں بھی تیس جمک تھی سر پر انہوں نے قدیم دور کی پگڑی سے پہنی ہوئی تھی جو کسی قیمتی کپڑے کی تھی ان پر ہاتھ میں ایک بڑا سا اسہ بھی تھا السلام وعالیکم ورحمت اللہ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا وعالیکم السلام ورحمت اللہ تشریف لائیے آپ نے میرے فلیٹ کو رونک بخش کر مجھے احساس سے نباز آئے نمانی ایک طرف ہڑتے ہوئے کہا جیتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرے محمد شراسی نے کہا پھر وہ اندر داخل ہو گئے تو نمانی نے دروازہ بند کیا پھر وہ انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا آپ اکیلے رہتے ہیں محمد شراسی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا آپ میری والد کے برابر ہیں اور میں آپ کا بچہ ہوں اس لیے آپ مجھے تم کہہ کر پکا لیں تو مجھے اس سے اپنایت کی خوشبو آئے گی اور مجھے بہت خوشی ہوگی میں یہاں واقعی اکیلہ رہتا ہوں کیونکہ میں نے شادی نہیں کی نمانی نے کہا تو محمد شراسی بھی اختیار مسکرہ دیئے اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے مجھے تم سے مل کر واقعی بہت خوشی ہوئی محمد شراسی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا نمانی مڑ کر ایک طرف رکھے ہوئے ریفریجریٹر کی طرح بڑھ گیا اس نے اس میں سے جوس کے دو ٹن نکالے اور انہیں کھول کر اس نے ان پر سٹوڑ ڈالے ایک ٹن اس نے محمد شراسی کی سامنے رکھ دیا دوسرا خود لے کر وہ سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ دیا شکریہ محمود شراسی نے کہا اور جوس کوٹن اٹھا کر جوس سپ کرنے لگا پھر اچانک وہ چونک پڑے اور انہوں نے جوس کے ٹن کو میس پر رکھ دیا کیا یہ کتاب میں دیکھ سکتا ہوں محمود شراسی نے میس پر پڑے کلمی مخوتے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی ہاں یہ لیجئے میں سے پڑھ ہی رہا تھا کہ آزم محمود صاحب کا فون آ گیا نومانی نے خود اٹھ کر کتاب میں سے اٹھا کر محمود شراسی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا شکریہ محمود شراسی نے کتاب پکڑتے ہوئے کہا اور پھر اسے کھول کر سرسری طور پر دیکھنے لگے سار سار وہ جوس بھی سپ کر رہے تھے خاصہ قدیم کلمی مصفدہ ہے کہاں سے ملا ہے محمود شراسی نے پوچھا تو نومانی نے انہیں تفصیل بتا دی کیا تم یہ مصفدہ بھی پبلک لائبریڈی کو اتیا کر دوگے محمود شراسی نے پوچھا جی ہاں کیوں نومانی نے چونکر کہا اگر میں تم سے درخواست کروں کہ یہ مصفدہ تم مجھے دے دو اور اس کے عوض جتنی قیمت چاہے مجھ سے لے لو تو کیا تم میری درخواست قبول کروگے محمود شراسی نے بڑے منت پڑے لہجے میں کہا تو نومانی بھی اختیارہ سپڑا شراسی صاحب آپ میرے والد کی جگہ ہیں اور میرے لئے قابل احترام ہیں آپ نے قیمت کی بات کر کے مجھے شرمندہ کیا ہے یہ میری طرف سے توفہ قبول فرمائے نومانی نے کہا اوہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گا مجھے بڑے طبیل عرصے سے اس نسکے کی تلاش تھی محمود شراسی نے مسرط پر لہجے میں کہا لیکن شراسی صاحب اس میں تو قصے کہانیاں ہی درج ہیں نومانی نے مسکراتے ہوئے کہا تو شراسی بھی اختیارہ سپڑے تمہاری بات درست ہے جو اس بار میں علم نہیں رکھتے ان کے لیے یہ واقعی کسے کہانیاں ہی ہیں محمود شراسی نے کہا تو نومانی بھی اختیار چونک پڑا کیا مطلب کیا آپ اس بارے میں علم رکھتے ہیں جیسے اس میں سراجیم نامی کسی مخلوق کے بارے میں لکھا گیا ہے اور اس کی تصویر بھی بنائی گئی ہے کیا واقعی ایسی کسی مخلوق کا کوئی وجود ہے یا کبھی رہا ہے نومانی نے حیرت پر لہجے میں کہا نومانی بیٹے یہ دنیا اسراروں سے بھری ہوئی ہے ہم جو کچھ جانتے ہیں صرف اتنا ہی تصریم کرتے ہیں جو نہیں جانتے اسے تصریم نہیں کرتے چونکہ تم سراجیم کو نہیں جانتے اس لیے تمہارے لیے یہ کسے کہانیاں ہی ہیں لیکن جو انہیں جانتے ہیں ان کے لیے یہ حقیقت ہے سراجیم ایسی مخلوق کو کہا جاتا ہے جو انسان سے مل جدی جلدی ہو جیسے اس مسودے میں بیل کی سر اور انسانی جسم والے آدمی کی تصویر ہے آج سے سدھیوں پہلے یونان کے قدیم ترین تحریروں میں اس کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے انہیں منوٹور کیا گیا ہے اور یونان کی قدیم تحریروں میں درج ہے کیسے یونان کی دیاست ایٹکا کے بہادر تھی اس نے قتل کیا تھا اس طرح قدیم دور کی ایک داستان ہے جس سے داستان گلگومنس کہا جاتا ہے اس میں بھی ایسے انسان کا ذکر ملتا ہے اس داستان میں اس کا نام سور فلکیانی آسمان کا بیر لکھا گیا ہے اس طرح یونان بھی آدھے انسان اور آدھے گھوڑوں کا ذکر بھی ملتا ہے اس سے سندور کا نام دیا گیا ہے ویسے علم نجوم میں بھی سندور برج قوس کا نشان ہے اس طرح شیر کے دھڑوالے اکاب کا حوالہ آشونگیا کے آثار قدیمہ سے ملتا ہے اس کا نام قریفن بتایا گیا ہے اور شیر کے دھڑوالے انسان ابل ہال سے تو تم بھی واقف ہو کے احرام مصر کے سامنے اس کا عظیم الشان مجسمہ آج میں موجود ہے لیکن ماضی میں شیر کے دھڑوالی عورت کا بھی تذکرہ ملتا ہے جس سے مم کہا جاتا ہے اس طرح اور بھی بشما نو موجود تھی جو یا تو امدداد زمانہ سے ختم ہو گئی یا پھر انہیں غائب کر دیا گیا باہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا سلاچیم کا بوجود آج بھی موجود ہے لیکن وہ انسانوں سے دور رہتے ہیں یہ بات درست ہے کہ سلاچیم انسان دوست مخلوق ہیں وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن انسانوں کے قریب بھی نہیں آتے محمود شیرازی نے باقاعدہ تقریل کر ڈالی اور نومانی حیرت پھلے انداز میں ان کی باتیں سنتے رہا کیا آپ بھی اسے ملے ہیں نومانی نے کہا تو محمود شیرازی بھی اختیار مسکراتی ہے تم اس بات کو چھوڑو یہ تمہارے انداز کی باتیں نہیں ہیں ملی درستے تمہیں سراج نگر آنے کی دعوت ہے تم وہاں آؤ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہاری ملاقات سلاجین سے کرا دی جائے محمود شیرازی نے کہا تو نومانی پہ اختیار اچھل پڑا اوہ پھر تو میں ضرور آنگا آپ اپنا فون نمبر اور پتہ بتا دیں نومانی نے مسرط پھلی لہجے میں کہا سراج نگر میں میری قدیم دور کی حویلی ہے تمہا کسی سے بھی میرا نام لوگی تو تمہاری رہنمائی کر دی جائے گی محمود شیرازی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ساتھ ہی انہوں نے اپنا فون نمبر بتا دیا ضرور آنا اور اپنے ساتھ دوخستوں کو بھی لے آنا مجھے تم جیسے نوجوانوں سے مل کر بھی حش خوشی ہوگی اور مجھے اجازت ہو تمہارا بہت قیمتی وقت لیا میں نے مسکر مسوطے کے لیے تمہارا ایک بار بے شکر ادا کرتا ہوں محمود شیرازی نے اٹھتے ہوئے کہا آپ کی آمد ملی لیے باعث مسرط ہے شیرازی صاحب انشاءاللہ آپ کی در دولت پر جلد حاضری کروں گا نمانی نے جواب دیا پھر وہ انہیں نیچے پارکنگ میں موجود ان کی کار تک چھوڑ آنے کے لیے آیا کار میں ان کا ٹرائیور بھی موجود تھا محمود شیرازی نے اسے سراج نگر آنے کی ایک بار پھر داکیت کی پھر وہ کار میں بیٹھ کر چلے گئے تو نمانی واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا ابھی وہ آ کر سوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجھو تھی تو نمانی نے ہاتھ بڑھا کر سیور اٹھا دیا نمانی بو رہا ہوں نمانی نے کہا صدیقی بو رہا ہوں نمانی فور سٹارز کے ہیڈکوارٹر آ جاؤ اسی طرف سے صدیقی یہ آواز سنائی تھی اوہ کیا کوئی کیس شروع ہو گیا ہے نمانی نے چونکر پوچھا نہیں میٹنگ ہے اسی طرف سے صدیقی نے کہا تو نمانی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابرائے میٹنگ نمانی نے حیرت بھلی لہچے میں کہا ہی رابطہ ختم ہو گیا تو نمانی نے رسی ورک دیا یہ کس ٹائپ کی میٹنگ ہو رہی ہے آج تو سارے کام ہی نئے ہو رہے ہیں نمانی نے بڑھ پڑھاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرح بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد لباس تبدیل کر کے وہ فلیٹ سے باہر آیا اور فلیٹ کو رلوک کر کے وہ پارکنگ کی طرح بڑھ گیا جہاں اس کی کار موجود تھی تھوڑی دیر بعد اس کی کار فور سٹارز کے ہیڈکوارٹر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی یہ ہیڈکوارٹر ایک اونٹھی تھی جسے ہیڈکوارٹر کا نام دیا گیا تھا اور وہ سب فور سٹارز کے کسی کیس میں ضرورت پڑھنے پر اسے استعمال کرتے تھے نمانی نے ہیڈکوارٹر کے پھاتک پر کار روک کر ہورن دیا تو چھوٹا سا پھاتک کھلا اور ہیڈکوارٹر کا اکلوتا ملازم چوکیدار قاسم باہر آ گیا اس نے نمانی کو سلام کیا پھاتک کھولو قاسم نمانی نے کہا جی اچھا جناب قاسم نے کہا اور واپس اندر چلا گیا تھوڑی دیر بعد بڑا پھاتک کھلا تو نمانی کار اندر لے جا کر اسے بڑی سے گراج کی طرف لے گیا اس کے ساتھ ہی وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہاں صدیقی خاول اور چوہان تینوں کی کاریں پہلے سے موجود تھی نمانی نے کار ایک خالی جگہ روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ بیٹنگ ہال کی طرف بڑھ گیا اسلام علیکم نمانی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا جہاں صدیقی خاول اور چوہان بیٹھے ہوئے تھے سب نے اس کے سلام کا جواب دیا وہ صدیقی کے ساتھ بڑی خالی کرسی پر بیٹھ گیا اسی لمحے قاسم نے اندر داخل ہو کر چوز کا ایک ٹن اس کے سامنے رکھ دیا ٹن میں سٹراؤ موجود تھا شکریہ نمانی نے مسکلاتے ہوئے کہا اور قاسم سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا یہ آج کس قسم کی میٹنگ ہے کچھ مجھے تو بتاؤ نمانی نے صدیقی سے مخاتب ہو کر کہا یہی بتانے کے لئے تو تمہیں بلوایا ہے تم جوس پیلو پھر ایتمنان سے باتیں ہوگی صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تم خوام خواہ سسپنس پیلا کر رہے ہو نمانی نے کہا ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں اصل میں خاور کافی عرصے سے اس میٹنگ کے لئے بازد تھا آج بھی اس نے میرے فلیٹ پر آ کر زد کی تو میں نے رضا مندی کا اظہار کر دیا بات یہ ہے کہ خاور کا خیال ہے کہ ہم چاروں فور سٹار سے اسطیفہ دے دیں صدیقی نے کہا تو نمانی بے اختیار چونک پڑا چوہان کے چہرے پر بھی حیرت کی تاثرات اپر آئے تھے کیوں؟ وجہ نمانی نے حیرت بھری لہجے میں کہا اس لئے نمانی کے چیف نے ہمیں فور سٹار کا ممبر بنا کر سیکرٹ سرویس سے آؤٹ کر دیا ہے سیکرٹ سرویس سے اسطیفہ دینا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے اس لئے میں نے سوچا کہ ہم فور سٹار سے اسطیفہ دے دیں اس کے بعد چیف کی مرضی چاہے وہ دوسرے ساتھیوں کو فور سٹار کا ممبر بنا دیں چاہے نوئے لوگ لے آئے اس تنظیم کو ہی ختم کر دیں خاون نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ چوہان نے کہا چیف ہمیں سیکرٹ سرویس کے مشنز پر بھیجوانے پر مجبور ہو جائے گا کیونکہ ہم صرف سیکرٹ سرویس کے ممبر ہوں گے خاون نے کہا لیکن اگر چیف نے اسطیفہ نامنظور کر دیا پھر نو مانی نے کہا پھر اسی تنخواہ پر کام کرتے لہیں گے خاون نے مو بناتے ہوئے کہا تو سب بھی اختیار کھل کھلا کر ہس پڑے ظاہر ہے یہ لطیفہ سب نے سنا ہوا تھا کہ ایک ملازم نے اپنے مالک کو دھمگی دی تو وہ اس کی تنخواہ پڑا دے ورنہ اب جب مالک نے ورنہ کی تفصیل پوچھتے تو ملازم نے کہا ورنہ وہ اس تنخواہ پر کام کرتا رہے گا میرا خیال ہے کہ ہمیں اسطیفہ دینے کی بجائے عمران صاحب کو اپنے ساتھ شامل کر لینا چاہیے اچانک چوہان نے کہا تو وہ سب چونک پڑے اپنے ساتھ شامل کیا مطلب ہوا اس بات کا صدیقی نے کہا یہ چیف بھی عمران صاحب کو یہ ہر پال لیڈر بنا کر مشن انہیں سوم دیتا ہے وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ٹیم کا انتخاب بھی چیف خود نہیں کرتا بلکہ یہ کام بھی عمران صاحب ہی کرتے ہیں چوہان نے کہا تم نے یہ بات کس بنیاد پر کی ہے عمران صاحب تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ٹیم کا انتخاب چیف کرتا ہے نومانی نے کہا عمران صاحب تو اور بھی بہت کچھ کہتے رہتے ہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشن پر تو عمران نے بطور لیڈر کام کرنا ہو اور ٹیم کا انتخاب چیف کرے ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران ٹیم کا انتخاب کر کے چیف کو بتا دیتا ہوگا اور چیف اس کی منظوری دے دیتا ہوگا اور ویسے اب تو اس کی ضرورت بھی نہیں رہی اب تو مشن کے لیے ایک مقصود ٹیم ہر وقت موجود ہے رہ گئے ہم تو ہم گنڈا اور بدماشوں سے لڑتے پھریں اور ساتھ ہی خوش ہوتے رہیں کہ ہم سیکرٹ سرویس کے ممبر ہیں چوہان پی بات کے آخر میں شاید نہ چاہنے کے باوجود بھی لہجہ تلق ہو گیا تھا چلو تمہاری بات مالی فرض کرو عمران صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تو کیا عمران صاحب کی کہنے پر چیف سفدر اس کے ساتھیوں کے بجائے ہمیں سیکرٹ سرویس کے مشن پر بھی جوانے کی منظوری دے دے گا صدیقی نے کہا ہاں میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ جولیا سفدر اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہے اس لیے وہ انہیں اپنے ساتھ مشن پر لے جاتا ہے اور چیف اس کی وجہ سے مشبور ہو جاتا ہے اگر عمران صاحب کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر ہمیں بھی کام ملنا شروع ہو جائے گا چوہان نے کہا میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران صاحب احساس برطری کا شکار ہیں جو کہ ہمارے ساتھ جانے پر ہم لوگ ان کی برطری کو تسلیم کرنے کی بجائے خود کام کنا شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ ایک دو کیسیس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہم نے جب اپنے طور پر کسی ویشن پر کام کیا تو عمران صاحب نے یہ بات کر دی تھی کہ ہم اس کی بات نہیں مانتے جبکہ سفدر اور اس کے ساتھ ہی کٹ پتنیوں کی طرح عمران صاحب کے صرف ساتھ ہی رہتے ہیں اس لیے عمران صاحبی ان کے ساتھ ایڈجسٹ رہتے ہیں نومانی نے کہا اگر ہم عمران صاحب سے یہ بات ڈسکس کریں کہ ہم فورس ٹار سے استیفہ دے رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ عمران صاحب چیف تک یہ بات پہنچا دیں گے اور پھر ہمیں بھی کام ملنا شروع ہو جائے گا صدیقی نے کہا پہلے بھی ایسا احتجاج سامنے آیا تھا اور ساتھ اس احتجاج کے نتیجے بھی ایک دو مشن پر ہمیں بھی بجوا دیا گیا لیکن پھر باملہ وہی پر آ گیا خاون نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر اختفاق کرنا چاہیے کیونکہ سماجی برائیوں کے خلاف لٹنا بھی چاہا تھے نمانی نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے لیکن جو گلیمر اور تھرل بین الاقوامی ایجنٹوں اور مجرموں کے ساتھ مقابلے میں ہیں وہ عام سے غنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں نہیں خاون نے کہا تو سب بے اختیارت پڑے ایک تجویز اور بھی ہو سکتی ہے اچانک چوہا نے کہا وہ کیا سب نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا اگر ہم چیف سے کہیں کہ وہ بے شک امران اس کے ساتھیوں کو مشن پر بجوا دیا کرے لیکن ساتھی ہمیں بھی یہ اجازت دے کہ ہم بھی اس مشن پر اپنے طور پر کام کریں تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں چوہا نے کہا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی چیف اس کی اجازت دے سکتا ہے دو گروپ سے ایک مشن پر ایک دوسری سے ہٹ کر کیسے کام کر سکتے ہیں سبی کی نے کہا تو پھر کیا کریں ہم اس طرح بیکار رہ رہ کر تو اب ہم زندگی سے تنگ آ گئے ہیں خاور نے کہا ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی خود بڑا مشن ٹریس کریں پھر اس پر کام بطور فور سٹارز کرتے رہے جب مشن مکمل ہو جائے تو ریپورٹ چیف کے سامنے رکھتے ہیں نومانی نے کہا لیکن سیکرٹ سرویس کے مشن کے لیے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے اور بغیر چیف کی اجازت کے ایسا نہیں ہو سکتا لبکہ فور سٹارز کمیشن اندرون ملکی ہوتا ہے صدیقی نے کہا میرے تجویز پر عمل کرو اور فور سٹارز سے استیفہ دے دو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا خاور نے کہا ٹھیک ہے چیف سے واقعی بات ہونی چاہیے صدیقی نے کہا اور سامنے میز پر پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھا لیا تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اور ان سب کے چہروں پر سنسنی سی پھیلنی چلی گئی صدیقی نے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا اس لئے دوسری طرف گھنٹی بجنی کی آواز سب کو بخوبی سنائی دے رہی تھی ایکس ٹو رسیور اٹھائے چالنے کی آواز کے ساتھ ہی چیف کی مقصود آواز سنائی تھی چیف میں صدیقی بھو رہا ہوں صدیقی نے کہا براہ راست کال کرنے کی وجہ چیف کا لہجہ یقلقت پہلے سے کہیں زیادہ سرد ہو گیا چیف ہم نے فور سٹار سے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے میں چوہان نومانی اور خاونے اور ہم سب یہاں فور سٹار کے ہیڈگوارٹر میں موجود ہیں صدیقی نے جواب دے دے ہوئے کہا کیوں چیف نے چونکے بغیر اسی طرح سرد لہجے میں کہا تو صدیقی نے اب تک ہونے والی تمام بات چیت کا لبو لباب بتا دیا تم اپنے استیفے بھیجوا دو فیصلہ ہو جائے گا دوسری طرف سے اسی طرح سرد لہجے میں کہا کہ آپ کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صدیقی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسی ورک دیا چیف کا لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی سخت ایکشن لے گا چوہان نے کہا ہاں ظاہر ہے ایک لحاظ سے ہم نے حکم عدولی کا ارتکاب کیا ہے اب اس کے نتائج تو بہرحال بگتنے پڑیں گے صدیقی نے جواب دے دے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں استیفہ دینے سے پہلے اس فیصلے میں سے یہ چراغ شاہ صاحب کی روحانی مدد حاصل کر لیتی چاہیے وہ اگر حکم دیتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ چیفی ان کے حکم پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائے گا خواہان نے کہا نہیں وہ اللہ والے لوگ ہیں اور وہ ان بکھیڑوں میں نہیں پڑتے اور اگر انہوں نے ہمیں استیفہ دینے سے منع کر دیا تو ہم نہ ادھر کے رہیں گے اور نہ ادھر کے صدیقی نے کہا تو پھر میرے ساتھ سی راج نہ کر چلو محمود شیرازی سے مشورہ کر لیتے ہیں وہ میرے خیال میں جہاں دیدہ آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی مرتبہ بھی رکھتے ہیں نومانی نے کہا تو سب اس کی بات سن کر بھی اختیار چونگ پڑے کون محمود شیرازی صدیقی نے حیرت بھری لہجے میں پوچھا تو نومانی نے ساری تفصیل دورا دی سلاجیم کے بارے میں تو میں نے بھی پڑا ہوا ہے لیکن نومانی محمود شیرازی چاہے کچھ بھی ہوں ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو بطور ممبر سیکرٹ سرویس اوپن کیسے کر سکتے ہیں صدیقی نے کہا میرا خیال ہے کہ انہیں بھی سید چراغ شاہ صاحب کی طرح ہر بات کا علم ہو جاتا ہے نومانی نے کہا تو پھر تم فون پر ان سے بات کرو صدیقی نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے نومانی نے کہا اور فون کا رسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے وہ پہنچ گئے ہوں گے واپس چوہانی نے کہا اور نومانی نے موز سے جواب دینی کی بجائے اسواد میں سر ہلا دیا آخر میں اس نے چونکے لاؤڈر کا پٹن بھی پریس کر دیا تھا اس لیے دوسری طرف گھنٹی بجنی کی آواز سنائی تھی اسلام و علیکم و رحمت اللہ رابطہ قائم ہوتے ہی محمود شیرازی کی مخصوص لرستی ہوئی آواز سنائی تھی و علیکم السلام و رحمت اللہ شیرازی صاحب میں نیموانی بو رہا ہوں میں نے اس لیے فون کیا تھا تاکہ یہ معلوم کر سکوں کہ آپ باخیریت پہنچ گئے ہیں یا نہیں نومانی نے کہا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کی رحمت سے سفر باخیریت گزر گیا ہے تمہاری دیوہی کتاب کا متعلقہ رہا تھا کہ تمہاری آواز سننے کی سعادت حاصل ہو گئی محمود شیرازی نے کہا شیرازی صاحب آپ کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں آپ جیسے بزرگوں کی شفقت ہی ہمارے لئے سرمایہ ہوتی ہے تو مجھ بورے کی یہ بات پلے سے باندھ لو کہ ملک قوم کی خدمت کا کوئی بھی کام ہو اسے حکیر ماں سمجھا کرو راستے سے ایک کانٹہ ہٹا دینا بھی اتنی بڑی نیکی ہے کہ آخرت میں اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ اور کوئی نہیں ہوگا اور تم تو پھر بھی سماجی خدمت کے بڑے بڑے کام کرتے ہو جسے لاکھوں خاندالوں کو سکھ چین نصیب ہوتا ہے صرف گلیمر اور تھرل ہی سب کچھ نہیں ہوتا خلوص نیت اور خدمت کی بھی اہمیت ہوتی ہے محمود شرازی نے کہا تو نومانی کے ساتھ ساتھ اس کے باقی ساتھیوں کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے یہ آپ کس پیرائے میں بات کر رہے ہیں شرازی سہا نومانی نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ ہی کیا کام کرتے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں آپ کے ساتھ ماروائی مخلوق سلاچین کے بارے میں بات ہوئی تھی تو ایسی مخلوق اور بھی ہے جو ایسی باتیں بتا دیتی ہے آپ سماجی خدمت کے کام سے استیفہ دے کر گلیمر اور تلر کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ تو خوچ آئے گا لیکن میری ذاتی خیال ہے کہ یہ آپ کی خوش قسمت ہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے انسانوں کے اس انداز میں خدمت کرنے کے لیے چن لیا ہے یہ تو آپ بہرحال مجھ سے بہتر جانتے ہیں ویسے اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں سمیت یہاں کا چکر لگا جاؤ مجھے تمہارے دوستوں سے مل کر بہت خوشی ہوگی محمود شرازی نے کہا ٹھیک ہے شرازی صاحب ہم ضرور حاصل ہوں گے اللہ حافظ نمانی نے کہا اور رسی ورک دیا یہ بھی مجھے سید چراغش صاحب کے قبیل کے بزرگ لگتے ہیں اور مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے کہ یہ بزرگ اس حد تک جانتے ہیں ہر بات ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے صدیقی نے کہا ہاں تو اب کیا خیال ہے استیفوں کے بارے میں نمانی نے مسکراتے ہوئے کہا اب محمود شرازی کے حکم کے بعد یہ خیال ہے کہ اس کی گنچائشی نے رہی خواہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا ویسے محمود شرازی نے اشارہ کیا ہے کہ ہمیں گلیمر اور تھرل سے دور رہنا چاہیے کیونکہ بعد میں یہ کام ہمیں مل جائے گا اس وی چیف کو کہنا دیا جائے کہ ہم نے ارادہ بدل دیا ہے صدیقی نے کہا میرا خیال ہے کہ چیف کو کہنے کی بجائے مسچولیا سے بات کر لو چوہان نے کہا نہیں پھر یہ بات سب میں پھیل جائے گی ایسا کرتے ہیں کہ اسطیفہ نہیں بھیجتے جب چیف کے پر اسطیفہ نہیں پہنچیں گے تو وہ پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گی کہ ہم اس لئے پہلے والی تلخواہ پر ہی کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے صدیقی نے کہا تو سب ایک بار پھر بھی اختیار ہس پڑے عمران اپنے فلیٹ پر بیٹھا ایک لسالہ پڑھنے میں وصروف تھا چونکہ کافی دنوں سے پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے پاس کوئی مشنہ تھا اس لئے عمران بھی فارق تھا پہلے کئی روز تو وہ سارا دن آوارہ کرتی کرتا رہا لیکن پھر اس نے آوارہ کرتی چھوڑ کر رسائل اور کتب کے مطالعہ میں اپنے آب کو مصروف کر لیا اب اخبارات پڑھنے کے بعد وہ ناشتہ کرتا اور پھر رسائل اور کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا پھر تکریمہ سارا دنیں اس کا یہی کام رہتا سلمان اس کے اس مطالعہ کی عادث سے بہت تنگ آ چکا تھا وہ بڑی بیگم صاحبہ کو شکایت کر دے گا لیکن جب عمران نے جواب میں اسے دھمکی دی کہ وہ بھی دوپہر اور رات کا کھانا ہوتل میں جا کر کھانا شروع کر دے گا اور ساتھ ہی امہ بھی کو شکایت کر دے گا کہ سلمان کھانا نہیں پکا تھا بس سارا دن بزار میں شاپنگ کے بہانے مطرگشت کرتا رہتا ہے تو سلمان نے شکایت کی دھمکی دوبند کر دی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے فلاسٹ میں چار پانچ کپ چائے بھر کر عمران کے کمرے میں رکھنا شروع کر دیا اگر عمران فلاسٹ میں موجود چائے سیرے سے پیتا ہی نہ تھا اس کا کہنا تھا کہ جس طرح کولر میں بند پانی تازہ ہو اور آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مردہ ہو جاتا ہے اس لیے فلاسٹ بھی بند چائے ہو جائے تو یہ مردہ ہو جاتی ہے مردہ چائے آسابی اور ذہنی خلیات کو بھی مردہ کر دیتی ہے اس لیے چائے تازہ پینے چاہیے گوہ سائنسی اور طبی طور پر ایسا نہ تھا لیکن عمران سلمان کو تنگ کرنے کے لیے بڑے وسوق سے نہ صرف اس فلسفے کو بیان کرتا رہتا تھا بلکہ اس پر باقائد کس کے عمل بھی کرتا تھا اس لیے سلمان کا ان دنوں ناتقہ بندہ ہوا تھا کوئی اس نے رسائل اور کتب چھپانے کی بھی کوشش کی تھی لیکن ظاہر ہے کتب اور رسائل سوئی تو نہ تھے کہ وہ عمران کو نہ مل سکتے عمران ہر جگہ سے انہیں ڈھونڈ ہی لیتا تھا اس وقت بھی عمران ایک رسالے کے مطالعہ میں مصروف تھا دوپہر ہونے ماری تھی اور سلمان شاپنگ کر کے واپس آ چکا تھا اور اب دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھا شاید اس لیے اس نے کافی دیر سے عمران کو چاہ نہ دی تھی عمران نے رسالے سے نصریں اٹھا کر سامنے دیوار پر موجود گلوک کو دیکھا پھر اس نے زور زور سے سلمان کو وہ آوازیں دینا شروع کرتی اب کیا ہو گیا ہے سلمان نے درواز سے پنامدار ہوتے ہوئے چھلائے ہوئی لہجے میں کہا تمہیں گھڑی دیکھنا آتی ہے عمران نے کہا جب سے میں اس فلیٹ میں آیا ہوں صرف بری گھڑی ہی نظر آتی ہے سلمان نے گھڑی کو بری گھڑی میں تبدیل کرتے ہوئے کہا ارے میرا مطلب ہے کہ وقت دیکھنا آتا ہے تمہیں عمران نے فوراں نفاظ تبدیل کرتے ہوئے کہا اللہ کسی کو ایسا وقت نہ دکھائے سلمان بھلا کہاں آسانی سے کابو آنے والا تھا ارے میرا مطلب ہے کہ سامنے کلوک میں دیکھو کیا وقت ہوا ہے عمران نے زچ ہوتے ہوئے کہا آپ کا ذہن مکمل طور پر موف ہونے میں نصف گھنٹا رہتا ہے سلمان نے جواب دیا اس کے ساتھ ہی متیزی سے مڑ کر غائب ہو گیا ارے بات تو سنو یہ کیا کہہ رہے ہو یہ وقت دیکھنے کا طریقہ ہے عمران نے انچھی آواز میں چکھتے ہوئے کہا جب آپ کا ذہن مکمل طور پر موف ہو جائے گا تو کلوک سے بارہ بار گھنٹی بچے گی اگر آپ ان گھنٹوں کو درست طور پر گل لیں تو پھر مجھے آواز دے دیں میں فی الحال فارغ نہیں دور سے سلمان کی آواز سنائی تھی اور عمران بھی اختیار ہس پڑا لائک کومن شیئر پریس دی بیل آئیکن